میں سمجھتا ہوں کہ ہر لڑکی اور بیٹی کو ان دس باتوں کا علم ہونا چاہیے نمبر ون سیری پر اس وقت تک مت چرو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیری پر چر رہا ہو بلکہ سیری کے کسی ایک زاوی پر اک جاؤ اور اس کے بعد چرو لفٹ پر کسی عجربی مرد کی مجودکی میں مت چرو اس کے نکلنے کا انتظار کرو اپنے چچا، مامو، خالان کے بیٹوں سے ہاتھ کے ساتھ مسافہ مت کرو اپنے ساتھ گفتکو کرنے والے شخص کے ساتھ ہمیشہ مناسب فاصلہ رکھو ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی حد مقرر کریں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور اپنے وقار کا خیار رکھو سرک پر اپنے دوستوں کے ساتھ مزاک نہ کرو اور سرک کے عداب کا خیار رکھو جب کوئی ملنے آئے تو اسے توجہ دو بڑے کے احترام میں کھرے ہو جاؤ اور تھکے مندے اور بڑے کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو گلی محلہ کے سب ہی مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں اس لیے ان سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حراسہ کرنے والے ذہنی مریض ہوتے ہیں چاہے وہ رشتے داری کیوں نہ ہو جب آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں یا کسی دکان بزار یا عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت چھکو کوشش کرو بیٹھ کر چیز دیکھو پھر کھرے ہو جاؤ تاکہ آپ کا پردہ یعنی ستر یا جسم پیچھے سے بے نگاو نہ ہو اپنی پوری زندگی بس یا ٹیکسی میں بلند آواز سے باتیں مت کرو یا اللہ ہماری بہنوں اور ماں کو سنت کے طریقے پر بردے کی تفیق اتا فرما